اہم خبر آپ کو دیں گے فیصل واؤڈا نے نا اہلی کا فیصلہ اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا اسی پر بات کریں گے سحیل رشید ہمارے ساتھ ہیں جی سحیل آگا کیجئے یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف فیل دائر کر دیا ہے فیصل واؤڈا نے انہوں نے اسلامباد ہائی کوٹ کے سامنے دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیا گیا اور انہیں نا اہل قرار دیا گیا اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا گیا اور یہ گراؤنڈز لی گئی ہیں اس میں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بارہا یہ دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے نا اہلی کی درخواست ایسے سننا اور وہ اس نشیست کو چھوڑ بھی چکے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کے سامنے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ بولا بھی نہیں تھا یہ درخواست نہ سنی جائے لیکن الیکشن کمیشن نے نہ تو سپریم کورٹ کے جن فیصلوں کا میں حوالہ دیا اور اب یہ فیصلہ سامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے بہت شکریہ سحیل رشید آپ کا